اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اوری شوٹس ہنگ ٹانگ سیونڈی سیونڈ کے بارے میں ہم آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ اور باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سم ٹھینگز دیکھر کنسرننگ می فور اگزامپل سب سے پہلے تو یہ کہ ہنگ ٹانگ سیونڈی سیونڈ ایک ایسا جہاز ہے جو کہ کراچی کی بیچ پر پھسا ہوا ہے وہاں کے کرو کا کیا حال ہے وہاں کے کیپنن کا کیا حال ہے ان لوگوں کو پراپر کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہم لوگوں کو آلیڈی یہ چیز پتا ہے کہ وہ جہاز بیچ کے اوپر پھسا ہوا ہے اور اب تو بیسٹ آف مای نالیج ہو سکتا ہے کہ ان کے جنریٹرز نہ چل پا رہے ہوں ان کو الیکٹریسٹی نہ مل رہی ہو کیونکہ جب جہاز گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو جہاز کے کرو کوئی ایک مشکل پیش نہیں آتی جہاز کے کرو کو کئی مختلف طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں اگر جہاز کے پمس سکشن نہیں لے رہے ہوں گے تو چانسز یہی ہیں کہ شاید ائر کنڈیشنر بھی نہ چل رہا ہو جہاز لوہی کا بنا ہوا ہوتا ہے ائر کنڈیشنر نہ چل رہا ہو تو میں آپ کو یہ حلفی حضور پر کہہ سکتا ہوں کہ جہاز کے اندر رہنا عذاب ہو جاتا ہے جائے باہر جتنی مرضی تھنڈی ہوائیں ہی کیوں نہ چل رہی ہوں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے ایکوموڈیشن کے اوپر تو ایکوموڈیشن گرم ہو جاتی ہے what is happening on that front اس اس لئے میں کیا ریلیف فراہم کی گئی ہے جہاز کے کرو کو جہاز کو arrest کرنا جبکہ وہ already آپ کی بیچ کے اوپر grounded ہے is this really the way we want to go ahead with this situation اور پھر تیسرا front آ جاتا ہے یعنی کہ جہاز کو باہر نکالنے کا میں اور آپ یہ بات پہلے سے جانتے ہیں کہ جہاز کے بارے میں ابھی تک کوئی خاطرخواہ قسم کی progress نہیں ہو سکی ہے excavators لگے ہوئیں بارجیز آئیں crane آئی they all tried some of them went to ground ان کو بار بار refloat کیا گیا high tide اور low tide کراچی کا ایک main aspect ہے ان کی tides کا جہاز اوپر اٹھتا ہے ہلتا ہے پھر واپس نیچے بیٹھ ساتھ ہے is the ship going to break کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہاز کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ جہاں پر خدا نہ خاصتہ جہاز کے break ہونے کے چانسز ہیں میں آپ سے یہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل ہے کہ جہاز کو نکالا جا سکے people have come up with different ideas so ہم آغاز کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے کہ جہاز کے کرو کا کیا حال ہے میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو بڑا lucky consider کرتا ہوں کہ میرے کافی سارے subscribers ایسے ہیں جن کی جہاز تک اور relevant authorities تک ریچ ہیں اور جو مجھے کچھ جواب دینے میں کامیاب ہو سکے ہیں کیونکہ definitely جہاز کے کرو اور captain وہ جہاز کی کمپنی سے پوچھے بغیر ان تمام سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو اگر جواب چاہیے آپ کمپنی سے رابطہ کریں but thankfully I have been able to get a few answers اور میں وہ answers آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ علم ہو جائے کہ what is happening on the ship first answer کہ جہاز کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا the answer is quite disappointing answer یہ ہے I have been told this responsibility is for hangtong 77 agent to look and provide like food etc as moving ship is totally separate thing as a state detaining it detention جس کے بارے میں ہم اب تھوڑ دیر بعد بات کریں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ right approach ہے we have seen the few incidents in the past اور میرے خیال میں state کو اس چیز کی responsibility لینی چاہیے کہ جہاز کے crew کو کھانا وغیرہ فرہم کیا جا سکے because it's not the right approach اوکے وہ جہاز آپ کی بیچ کے پر ground ہو گیا لیکن ان کی یہ intention تو نہیں تھی نا it happened because of weather it happened because of sea it happened because of swell آپ اگر ایسا جواب دے رہے ہیں تو یار مجھے تو یہ جواب سن کے مزا نہیں آیا you should be little more responsible than that کیونکہ unfortunately جہاز کے owners بھی جہاز میں زیادہ interested تب ہوتے ہیں جب وہ جہاز کما رہا ہوتا ہے اس جہاز کو نکالنا اوکے owner کی responsibility ہے لیکن اب وہ جہاز جب ground ہو گیا تو اس کی welfare کا خیال رکھنا state کی بھی responsibility ہوتی ہے I'm not really happy with this answer اب ہم آتے ہیں اگلی چیز کی طرف کہ جہاز کی power کا کیا حال ہے the cables have been late میں نے cables کو لے ہوتے ہوئے دیکھا ضرور ہے اپنی ویڈیوز کے اندر لیکن اب ان cable میں کتنی power موجود ہے وہ fully جہاز کو support کر رہی ہے یا نہیں کر رہی میں نہیں جانتا اب آپ میں سے اگر کچھ لوگ confuse ہو رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتوں کہ جب جہاز کو پانی میں سے نکالا جاتا ہے dry rock میں لے کے جائے جاتا ہے تو ہم اپنی power use نہیں کرتے کیونکہ جہاز کے generator چل ہی نہیں سکتے جہاز کے generator تب چلتے ہیں جب جہاز کے pumps sea water suction لے رہے ہوں جب جہاز پانی میں سے نکل آتا ہے اور suction پانی میں سے باہر آجاتا ہے جہاز کے pumps اگر suction نہ لے سکے تو جہاز کے generator نہیں چلیں گے جہاز کے generator نہیں چلیں گے تو power نہیں ہوگی power نہیں ہوگی تو that leads to more complications اس کے بارے میں ایک اور جواب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ rest it's not easy it requires courage and a lot of work and risk praying it's sort of out for everyone the worst thing happen is by old crew members who change the crew 100% where they allow only to change 70% no that is not at all relevant تھوڑا بہت میں مان سکتا ہوں کہ اگر پورے کے پورے crew کو change کر دیا جائے تو تھوڑی بہت مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جہاز چلی نہیں پائے گا crew change کے بعد تو this is not true جو نیا crew آتا ہے وہ بھی اتنا ہی trained ہوتا ہے جتنا پرانا crew ہوتا ہے اگر کوئی ایسا crew آجائے جو کہ زیادہ کام میں interested نہیں ہیں یا really up to the mark نہ ہو تو کہانی اور ہوتی ہے rest team put the day and night there and given its better effort and their best ability yes that is true they are trying their best ability but the problem is کہ میں ایک چیز point کرنا چاہوں گا I'm not going to point fingers at anyone but I really want to point out one thing one thing یہ ہے کہ there is something that is called as whether the efforts are to the point or not whether you are heading in the right direction or not they are putting their efforts yes I know they are taking a lot of risk also یہ بھی مواد مانتا ہوں بارجز لے کے آ رہے ہیں cranes لے کے آ رہے ہیں سب پوچھیں but are the efforts really you know properly pre-calculated are they in my view no آپ اگر جہاز کے آگے سے زمین کھو دے رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا it's not going to make a difference جہاز کے پیچھے سے آپ زمین کھو دے رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا جہاز almost آپ کی کوش کے parallel ground ہو آیا ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو پہلے ہی بات بتا چکا ہوں کہ it is extremely extremely difficult to take this vessel out اور اب ہم ایک اور پوئنٹ کی طرف آتے ہیں air conditioning جہاز کی air conditioning میرے حساب سے تو بہت مشکلے کے چل رہی ہو they need to be provided with the split air conditioners again کہانی وہیں پہ آتی ہے کون اس کو supply کرے گا کون اس کا خرچہ اٹھائے گا میں نہیں جانتا I'm not even going to recommend it to someone کہ اس کو یہ کرنا چاہیے responsibility owners or state both of them should share لوگ ہیں یار انسان ہیں you have to share the responsibilities now I should come to the second point second point یہ ہے کہ if you can see on your screens right now تو آپ کے سامنے وہ letter of detention واضح ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جہاز کو arrest کر کے اچھا کیا یا برا کیا پہلے ہم اس جیز پر بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس پورا right ہے کہ آپ جہاز کو inspect کریں آپ کے پاس پورا right ہے کہ آپ جہاز کو arrest کریں اگر وہ suitable اور see worthy condition میں نہیں ہے بائی دہوئے see worthy condition اس condition کو کہا جاتا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ جہاز اب international voyage کے پر جا سکتا ہے اوکے آپ نے inspection کی آپ کو non see worthy لگا very fine آپ کو یہ لگا کہ جہاز کو arrest کرنا چاہیے that is also fine لیکن آپ نے جہاز کو arrest کر کے اچھا نہیں کیا جہاز float ہو جاتا float ہونے کے بعد آپ اس کو arrest کرتے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ابھی جب جہاز ٹرمائل میں ہے جہاز فلوٹ نہیں کر پڑا جہاز کا جو owner وہ پہلے سے پریشان ہے اوپر سے آپ نے جہاز کو arrest کر لیا تو you are not doing the right thing ایک دبہ جہاز کو refloat کرنے میں کامیاب ہو جائیں آپ جس قسم کا سلوک ہوا اور جو ان کے اوپر تنقید ہوئی یاد آنے آپ کو و سب یہ exactly وہ ہی سینیریو ہے آپ کو arrest کرنے کی اجازت ہے آپ arrest کر سکتے ہیں by all means you can do it but you should not do it right now آپ انتظار کریں پہلے خود کچھ کر کے تو دکھا دیں ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز کبھی یہاں سے نکلی نہ پایا تو جو مرضی کر لیں جب جہاز نکلی نہیں پائے گا اور اگر owner declare کر دے گا کہ it is tcl it's a total constructive loss تو پھر کیا فائدہ ہو جائے گا آپ کی اس detention کا اور ان تمام چیزوں کا so in my view آج کی فائنل چیز کے اوپر کہ کیا آپ یہ جو بار بار خدائیاں کر رہے ہیں اسے جہاز کے structure کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس condition کو مزید ورس کرتے جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ جہاز دور جائے کچھ ہو جائے پولوشن ہو جائے جہاز اس سے بری condition میں چلا جائے in my view first of all یہ جہاز flat لٹا ہوئے زمین کے اوپر فیلحال اس جہاز کو کسی قسم کا structurel نقصان ہونے کا کوئی اندیشان نہیں ہے لیکن اگر جہاز کے forward end اور after end کو اسی طرح سے خودتے رہے تو آپ جہاز کو جہاز کے کچھ ends کے اوپر پچھلے سیرے پہ درمیان میں کہیں نہ کہیں جو سیرہ سپورٹی ہے وہاں پہ سٹریسز زیادہ آ سکتی ہیں شیرنگ فورس بیننگ مومنٹ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا they can play their part اوکے میں دوبارہ ایک word کہتا ہوں جہاز بھی ٹوٹ سکتا آپ کو بڑا کیرفول رہنا چاہیے اس تمام کی تمام approach کے اندر آپ جہاز کے کچھ حصوں کو سینڈ کے اوپر ریس کرنے دے رہے ہیں باقی حصوں کے نیچے سینڈ نکال رہے ہیں maybe they are doing it by the calculated way then by all means you are doing رہے ہیں but if not then you are not doing the right thing میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں چیز میں یہ فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا کہ وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں i'm not saying that لیکن آپ اپنی چیز کے ذہن میں رکھیں کہ 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 سیچویشن کو زیادہ ورس تو نہیں کر رہے ہیں جہاز جتنا رید کے اندر دھنستا جا رہا ہے یہ اترہ زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جتنا کھوڑ رہے ہیں تھوڑ تھوڑے حصوں کو اور جہاز کا باقی سا جتنا ستھل ہوتا جا رہا ہے it's not going to play nicely i must say no ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جہاز کے پر سے وزن اتار دیں سیفست اپروچ جو مجھے نظر آرہی ہے لیکن اگین وہ کام اس لی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جن بارجز کو آپ لے کے آنگے جن کے سامان اتاریں گے پھر وہ گراؤنڈ ہو جائیں گی پھر ان کو کیسے دوبارہ فروٹ کریں گے so i just want to point out be a little careful ایسا نہ ہو کہ کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس سے سیچویشن پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے آپ مجھے کومیٹس پر بتائیے گا ضرور کہ آپ کتنا ان تمام چیزوں سے انحراف کرتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اگر آپ ہنگ شپنگ سے ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیو موجود ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family this is Orange Shots میں ہوں زہاید نصار اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ